سوال یہ تھا How do you deal with all the problems being in the ministry IT کے اندر خاص طور پہ جو اتنا important showb ہے انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو کہاں سے کہاں دنیا پہنچ چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ stand کرتا ہے خاص طور پہ آپ کی ministry کیا کہ کچھ کری امین ہمارے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی چلے بہت سارے projects کراچی میں جو ہیں launch بھی ہو چکے اور آپ future بھی جو ہیں decide کریں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں stand کرتے ہیں پاکستان ابھی ریسنٹ جو ریپورٹ آئی ہے ورلڈ اکنومک فورم تھی IT کے حوالے سے پاکستان گیارہ پلیس اوپر گیا ہے 98 پہ تا بیٹی 7 پہ آگیا ہے گیارہ پلیس اوپر گیا ہے ورلڈ رینکنگ میں پاکستان اوپر ہوئی ہے یعنی کہ ہمارے ہاں کچھ بیتری ہوئی ہے لیکن انفورچنیٹلی اس بیتری میں دو پوائنٹز ہیں وہ بڑے ڈیپریسنگ ہیں اور ڈیپریسنگ کے سوال اسے ہیں کہ اس کو ہمیں as a positive لے کے اس پر کام کرنا چاہیے انفورچنیٹلی وہی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جہاں پرائیوٹ انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جہاں ٹیلی کوم انڈسٹری نے IT کے اندر بہت کام کیا ہے وہیں گورنمنٹ اڈاپشن آف ایٹی جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جعنی گورنمنٹ کو وہ ای گورنمنٹ ہو جانا چاہیے تھا آج کے دور میں کمپیوٹر کا استعمال الیکٹرونک فائلنگ کا استعمال ای گاویننس کا استعمال ای پولیسنگ کا استعمال سیویل ہاسپیلل کے اندر ہاسپیلل میں آپ جائے ہیں ہاسپیلل منجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہونے چاہیے آپ کے ڈرائیونگ لیسنج یہ ہیں کمپیٹر آدمی چاہیے ان تمام اور پھر گورنمنٹ کے اثران کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے گھومنگ ہونے چاہیے کہ ہم آئی ٹی کے سسٹمز کو یوز کر کے ٹرانسپرینسی کریڈیبیلیٹی ایفیشنسی یہ لے کر آ سکتے ہیں تو انفرچنیٹلی ان دو پوائنٹس کے اوپر گراف جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے اور دوسرا گراف جو نیچے گیا ہے وہ بھی alarming ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا جو ریلیشنشپ ہے ٹورز آر انڈی ورک رسرچ انڈیویلپمین تھا ہی ٹویلیٹیو پلیسے یہ اگر ہوا ٹویلیٹیو پلیسے اس میں ہر چیز بری نہیں ہے آپ لوگ ہاں سے تھوڑا مسکرہ ہیں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس سے آپ لئے بیٹھی بھی ہے ہم کام کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں چونکہ یہ تمام چیزیں اب ہم نے انانونس کی ہیں شاید اس رپورٹ میں نہ آپ آئیں ہوں ویڈیو کانفرنسنگ سسٹم 23 ڈسٹکس میں آن ہو گیا ہے یعنی آج ہمارے سندھ کے 23 ڈسٹکس کے ڈی سیوز چیف منسٹر صاحب گورنر صاحب چیف سیکرٹی صاحب یہ آپس میں ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں یعنی اپنے ڈسٹکس ہونے نہیں پڑھیں گے ہوتا یہ تھا کہ 32 ملین روپے ایوری منت تی اے ڈی اے کے اوپر خرچ ہو دیتے ہیں ایک ڈی سیو موف کرے گا 32 ملین ایک ڈی سیو موف کرے گا تو اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور موف کرے گا ایک بندہ آئے گا وہ آئے گا تو چھہر جائے گا کراچی میں میٹنگ کے بعد پھر واپس جائے گا اور ہفتے میں تین چار دفع ہوتا تھا اسلام آباد کی وزیڈز نہیں ہو لیکن ہوگا کیا کہ 32 ملین سے یہ جائے گا بارہ مہینے میں 384 ملین ہم نے پورا پوجیٹ ان کو لگا کے دیا 149 ملین کے اندر ایکیپمنٹ سمیتھ ریسورسے آئیلیبل ہوں اوکے اوکے وان ٹائم سپینڈنگ ہوں گے 55 ملین کا ریکارنگ سپینڈنگ کیپٹل ایکپٹل ایکسپینڈیچر اور آپ نے پھر آئے گا اور یہ سسٹم جہر آپ کا ڈیزاستر میں کام آ سکتا ہے امرجنسی میں کام آ سکتا ہے دوسرا بڑا سسٹم جو کراچی میں ہم نے آئی تی کے لیے کر کے دیا ہے وان سائف کا پول سینٹر جو ہے صحیح it's now automated اجیسے مزید ہم سوری بات کریں گے ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں بریک کے بعد مزید آپ سے بہت ساری باتیں کریں کہ اس ٹیٹنگ چائے کی مجھے ضرورت ہے بریک کے بعد چائے بھی میری آجے گی keep watching Jag och Dunia only on Dunia TV Welcome back to Jag och Dunia میں ہوں فاروق اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا حارون صاحب جناب provincial minister آئی ٹی کے ہیں سندھ کے it's a pleasure to have him this morning کراچی سے especially آئے ہیں اس پروگرام کے لیے رضا بھائی یہ بتائیں کہ آپ کو علداف بھائی نے I think assignment you are one of the key players جنہوں نے پنجاب پلوچستان اور سرد میں MQM کو establish کرنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے ایک مرتبہ چودی پرویز الہی صاحب کے زمانے میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی بڑا فین فر ہوا تھا میٹنگز ہوئی تھی I think if I'm not mistaken دوہزار چھے کی بات ہے اور کہا گیا تھا علداف بھائی نے بھی کہا کہ اب ہم پورے پاکستان میں ہر جگہ سے اپنا کینڈیٹ کھڑا کریں گے اور یہ ایک نیشنل پارٹی ہے لیکن اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا وہ فزل آؤٹ ہو گیا بالکل حالانکہ اس پہ کافی فین فیر اس کا create ہوا تھا اب ایک مرتبہ پھر آپ یہ شروع کریں پہلے وجہ والے کی فیلیر کی کیا وجہ آتی اور اب جو آپ کریں اس میں ایسی کیا نئی چیزیں جب لے کے آ رہے ہیں دیکھیں برگ بیسک جو آئیڈیولوجی ہے اینکی اینکی اور علداف بھائی کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تمام برائیوں کی جڑ جو ہے ہماری آئیڈیولوجی کے اندر فیلوسیفی میں وہ ہے پاکستان کا فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ سسٹم جس پہ علداف بھائی نے یہ بھی کہا تھا وہ دھمکی بھی دی تھی اوہ جاگیردارہ پہ گئے یاد ہے اس کو بھی پتہ نہیں کس پر دے لیا گیا لیکن وہ دھمکی نہیں تھی وہ بڑا ایک نائٹر ٹون میں میں سے تھا وہ پلائنگ تھا یا وہ انہوں نے بیسے آلتا بھائی ساری تقریر ایکس ٹیمپور کبھی ان کی ریٹن سپیش نہیں ہوتی ایکس ٹیمپور ڈیلیور کرتے ہیں اس لیے لوگوں کے دل کو لگتی ہے تو بیسکلی جو ہمارا آئیڈیولوجی ہے وہ اس سسٹم کے خلاف ہے فیڈولیسٹک سسٹم کے میڈیویل فیڈولیسٹک سسٹم فیڈولیسٹک مائنڈ سیٹ کے جب بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سندھ کے اربن سینٹرز میں جہاں پہ ہماری بیس ہے جس سے ہم نے کام شروع کیا ہوتا ہوں بھائی انہیں اس سے ہم بہار ہیں تو یہ جو بہار آنے کے بعد ہمیں جو رکاوٹے ملتی ہیں وہ پبلک ادرہ سے نہیں ملتی پبلک اویلکم ملتا ہے لیکن یہ جو فیڈلز ہیں بہت سارے انڈیسٹلز بھی جو ہیں وہ فیڈلز مائنڈ سیٹ کے لوگ ہو چکے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ یہ میسیج یہاں پر آیا اگر یہ میسیج ادھر آ گیا پنجاب کے لوگوں کو اگر یہ بہت آج سمجھ میں آگئے کہ یہ جو جاگیردار بیٹھا ہوا ہے یہ جاگیردار ہماری قسمت نہیں بدلے گا باست سال سے نہیں بدلینا تو آگے باست سال بھی نہیں بدلے گا کراچی کا جو شکل بدل گئی ہے ہیدر آباد کی جو شکل تبدیل ہو گئی ہے پروگریسیف پاکستان کی ڈیولپ کنٹریز میں دنیا کی بارہ ڈیولپ کنٹریز مگر کراچی کا نام آتا ہے تو اسی لئے آتا ہے کہ وہاں حق پرس کی عادت میں سیٹی دسترک گورنمنٹ کے ناظرین مصطفیٰ کمال صاحب نے دسترک گورنمنٹ حیدر آباد کے ناظرین کورنن عویس صاحب نے اس جگہ کو تبدیل کر کے رکھ کے ایک گوڈ گورننس کی مثال پیش کر دی یہ مثالیں جو ہیں یہ سسٹم کو ہلا کے رکھتی ہیں اس سسٹم کو ہلا کے رکھتی دی جہاں باست سال تک کوئی تبدیل ہی نہیں ہے یہ تو آپ یہ مجھ سمجھیں کہ ایمکیم جہاں جہاں جائے گی اور قائد ایری غلطہ حسین میں کہا میسج جہاں جائے گا وہاں کے جاگیردار اور وڈیرے ہمیں ویلکم کریں گے نہیں اور ہمیں امید بھی نہیں ان سے کہ ہمیں ویلکم کریں ہم ان کے لئے آب ہی نہیں رہے ہیں ہم آ رہے ہیں پنجاب کے عوام کو یہ بتانے کے لئے کہ یہاں کی جو خییت ہے اگر اس سسٹم میں آپ نے اپنے لئے کچھ پانا ہے آپ کو بھی کچھ نہیں ملا ہے پنجاب کے عوام کو بھی کچھ نہیں ملا ہے تو اگر یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس نظریے کے ساتھ آنا ہوگا ہم قیادت دینے نہیں آئے ہم قیادت کا پیغام دینے آئے ہیں ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ پنجاب کی لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ دیکھیں یہ سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے ہم نے کر کے دکھا ہے آپ مبائل لیڈر ہیں جن کے ساتھ آپ ان کے نظریے کے ساتھ چلیں گے تو آپ خامیاب ہو جائیں گے پنجاب کو میرا وزید ہونا مصطفیٰ کمان صاحب کا نازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کارکنوں کو لوگوں کو ریپیسیٹیشن ملے گی تو مسئلے تبدیل ہو پنجاب کو آپ آفر سپیسیفکلی کیا کر رہے ہیں پنجاب کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ سسٹم اور یہ سکسس سٹوریز اس کو ریپیسیٹ کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے لوگوں کو یہ چوئیس دے رہے ہیں کہ you want to change your future you want to change destiny or want to مطلب یہ آپ کی چوئیس ہے نا ہماری تو آفر ہے آپ کی چوئیس ہے میں کہتا ہوں کہ دون آنچوں سے اس کو گراب کر لیں اچھا we have a caller with us اس برمی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی اور خوش آمدید کہتا ہوں میں ان دوستوں کو سب دیکھنے والوں کو بھی خطوب و بخار کہوں گا اپنے طرف سے مکم کے مطالق ایک تجویز ہے میرے پاس عام رائے یہ ہے تاثر یہ ہے کہ یہ ایک متنازع نام ہے مکم اگر کریچی کے شہری علاقوں سے نکل کر آپ پورے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو کیا اچھا ہو کہ کوئی سیاسی سا نام ہو جو لوگوں کو کشش کا باعث بنے لوگ اس کے اندر جو درجو کا اچھا جی ایتھنک لائن پروپ ہو گیا ہے نام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا نیشنلسٹک سا نام آپ رکھیں اچھی راہ ہے میرے فرمیز مہاجر کامی مومنٹ وہ پھر مہاجر تک لوگ کہتے ہیں کہ نیشنٹر ہو گئے مطہرہ کامی مومنٹ مہاجر کامی مومنٹ پہلے امکم سے دوبارہ سے تو اس طرح کا نام ہو کوئی نیشنلسٹک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کی ایک براہ ہے ان کی رائے کا اعترام کام کرنے چاہیے ایک اچھی سیجیشن ہے اور سیجیشن پہ ہمیں لکھے بھی ضرور بھیجیں مختلف نام لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی چیزیں تو تبدیل کرنی ہے نام کو مت دیکھیں کام کو دیکھیں فلسفی کو دیکھیں لیڈر کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو کیا میسیج دینا چاہتا ہے اور کوئی کسی علاقے کو فتح کرنے نہیں ہے ضرورت نہیں ہے فتح کرنے کی نا بہت ساری تبدیلیاں اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ ایوانوں میں اقتدار کے ایوانوں میں میرے اور آپ جیسے لوگ آکر پٹھیں گے ایم کیا جو ہواس پچیس سیٹیں ہیں 25 سیٹیں جو جتنا شور مچا سکتے ہیں جتنی تبدیلی کے لئے ہاتھ کھڑے کھڑ کر کے مطلب کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں دعائیں دے سکتے ہیں حقیقی معنوں میں جہاد دار سکتے ہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ بھی نمبر چاہیں گے اگر تبدیلی سب کے لئے جائیں گے قوم کو چینج ہونا ہے آگے بڑھنا ہے اور جب تک نہیں کریں گے تب تک تو ویکن آئیں گے چینج تو تب تک نہیں آسکتا اچھا مجھے ایک چیز بتائیے آئی ٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ویڈیو تنگ کہ ابھی ہمارے کریکلم کے اندر اکیڈامک کے اندر سٹوڈنس کو خاص طور پر سٹوڈنس ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں مستقبل ہوتے ہیں دو تنگ کہ پریکٹیکلی ان کو اس طریقے سے ویل ایکوپٹ کیا جا رہا ہے اتنی نالج پروائیٹ کی جارہی ہے کہ وہ آئندہ ملک کے لئے جتنے بھی منصوبوں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا باقی سوبے بھی کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ کارنامے سے انجام دے سکیں گے بچھے میں نہیں سمجھتا ہم اس لیول پر کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میں یہاں بیٹھ کے سچ بولوں کہ نہیں کرنا چاہیے بہت کچھ کرنا چاہیے let alone کریکلم میں تو گہ رہا ہوں کریکلم سکولوں کا پہلے ٹھیک کرنا چاہیے یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے ہیں ایڈکیشن کا گورنمنٹ سکول جس کو